شروع اللہ کے نام سے جناہد مہربان رحم کرنو علیہ السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیپ چینل اور میرا نام ہے محمد کلیرو رحمان ہنی ٹریپ کیس اس کیس میں اب بہت ساری جو ہیں وہ گتیاں سلج چکی ہیں جبکہ کچھ گتیاں سلجنے کے بعد دوبارہ ارجنا بھی شروع ہو چکی ہیں اس ہنی ٹریپ میں جو مرکتی ملزمہ تھی وہ سب سے پہلے گرفتار ہوئی اور پھر آخر میں حسن شاہ اپنے کچھ ساتھیوں سمیت گرفتار ہوا تقریباً سولہ کے قریب افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہوا ہے اور اس میں جو ملزمہ ہے وہ اس پر ہم جوڈیچرل ریمانڈ پر ہے جبکہ دیگر ملزمہ کا عدالت نے گزشتہ روز دیا ہے اب دس روزہ جسوائی ریمانڈ ایکسٹینڈ کر دیا تھا اس پر توسیح کر دی گئی اچھا اب اس کیس میں کچھ عجیبی قریب صورتحال جو میں نے بتائی وہ یہ آ رہی ہے کہ ایک طرف تو خلیب ریمان کمر کی کچھ ویڈیوز باہر رہیں چلیں ان ویڈیوز پر خلیب ریمان کمر صاحب کا بھی موقع آ گیا لیکن اس خاتون کا بھی موقع آیا جو ملزمہ تھی آمنہ عروف کہ یہ ویڈیوز میری ہیں ہی نہیں اب ان ویڈیوز کی لیگل حیثیت کیا ہے خاتون کا اب تک شناس پریڈ کیوں نہیں ہو سکی ہے ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میں سے اس وقت موجود ہیں مدسر چودری جو خلیب ریمان کمر کے وکیل بھی ہیں اچھا اس کیس میں ایک اور ٹویسٹ بھی یہ آیا کہ خلیب ریمان کمر صاحب کے اب جب لاسٹ پیشی تھی اس پر ایک اور وکیل صاحب بھی سامنے آئے وہ سے بلکشیر خوصہ صاحب بلکشیر خوصہ صاحب نے بھی اپنا وقالت نامہ جمع کروایا اس حوالے سے بھی بات کر لیں گے ان سے کہ اب اس کیس پر کتنے بڑے بڑے وکیل جو ہیں وہ میدان میں کودیں گے اور اس کیس کو کس طرح منتقی انجام ترگیر پہنچایا جائے گا اسلام علیکم مدسر مدسر ہنی ٹراب کیس آپ نے اس کو پہلے دن سے لے کر چلے اور خلیب ریمان کمر سے بھی آپ کی اچھی گفتگوری اور معاملات کو آپ نے ان سے پوچھا بھی اور انہوں نے بتایا بھی اب مجھے بتائیں اس کیس کی کرن سیٹویشن کیا کل ملزمہ کی بھیل لگی ہوئی ہے پہلی بات یہ آپ نے جو کہا ہے کہ ابھی تک شناف پریڈ نہیں اس کی ملزمہ کی شناف پریڈ بلکل ہو چکی ہے ملزمہ کا رمانڈ ہوا رمانڈ میں رکوری بھی ہوئی سناف پریڈ میں نے کہا خلیب رمان کمر نے اس کی ابھی نہیں کی ملزمہ کی ملزمہ کی تو بہت بہت عرصہ پہلے ملزمہ تو پہچانی جا چکی ہے ملزمہ کے امام پہ تو آگے سارے ملزمہ کی ریفتار ہوئے ہیں اور اب اس وقت حسن شاہ کی شناف پریڈ باقی رہ گئی ہے جو بھی مجیسٹیڈ سے آج ہم پرمیشن لیں گے جو کہ منڈے کو ہو پھوکس پیکٹی لائے کہ منڈے والی زمانڈ کی شناف پریڈ ہو جائے گی دوسری بات کی ہے کہ آمنہ عروض کی اس نے اپنی ترخواست زمانت فائل کر رکھی ہے وہ کل سماعت کے لیے لگی ہوئی ہے تو اس میں آگے جو پروسیڈنگ ہے اس کے مطابق ہم نشاء لے چلیں گے باقی جو بات ہے دیکھیں حلیلور مانکمر صاحب ایک سلاپ کی ہے اس میں کل شک نہیں ہے تو کافی صرف وکلا کا ہے کہ وہ اس میں اپنا پاور اٹارنی دیں لیکن آپ دیکھ رہے گے پہلے دن سے چکے میں ہی چل رہا ہوں اور دوسرا اس میں ہمارا جو بہت پیارے دوست ہے سویب رومی صاحب جو کہ صاحب کا سیشن جائج بھی رہے ہیں اس کے علاوہ جو محمد آمد چھچر صاحب ہیں اور ایک میں ہوں تو بلکشیر خود صاحب کا بھی اٹارنی آگے دیکھیں وہ اب جو سینر وکلا صاحب آرہے ہیں آپ کے ہیں تو موسٹ ویلکم ہیں انشاءاللہ اکٹھیک ٹیم کی طرف اس کیس کو لے کے آگے چلیں گے بیسکلی اس کیس پر ابھی تک میں کچھ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ رشتہ سماعت پر آپ بھی موجود تھے میں بھی موجود تھا آپ لوگ نے بڑے اچھے دلائل دیئے ریکووری پچاس ہزار روپے کی کی گئی تھی ملزمہ نے ڈنائے کر دیا تھا وہ کیا معاملہ تھا ماجرہ یہ آپ تو ماشاءاللہ اور ان سب سینئر کوٹر پورٹر ہیں آج تک جتنے بھی کیس میں ملزمہ سے ریکووری ہوتی ہے یا ملزمہ کو کہا جاتے کیا کسی ملزم نے آج تک ماننا ہے کہ یہ ریکووری میرے تھی یا میں نے یہ جرم کیا آج تک کبھی کسی نے ماننا ہے تو دیفنیٹلی یہ تو ہوتا ہے یہ تو کوٹ پورا سیڈنگ ہے ہر ملزم ڈنائے کرتا ہے نہیں میں اس لئے آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ ملزمہ تو پولیس کی تحویل میں تھی ریمانڈ پر تھی اور جیل میں تھی یا پھر پولیس کی تحویل میں رہی ریمانڈ کے دوران اس دوران نہ تو ملزمہ وہ کہیں لی جایا گیا تو پچاس ہزار پیار کہوں کون دے گیا اس کا ایک ملزمہ کا یہ بھی تو تھا کہ پچاس ہزار روپیار جو ہے میرے پرس میں پینتیس ہزار روپیار پڑا ہوا تھا وہ جو بیک بھی انہوں نے لے لیا میرا موبائل بھی لے لیا وہ کہتی میرے وہ پیسے ہیں یہ آپ کے سوال میں ہی جواب نکلا ہے کہ ملزمہ کوئی لے کے نہیں گئے تو ملزمہ تو خود ہی کہا رہی میرے پرس میں پینتیس ہزار پر پڑا ہوا تھا تو یہی تو بات اب ثابت کرنی ہے کہ یہ جو پینتیس ہزار پر تھا یہ جو تم لوگوں نے جو پیسے اغوا کرتے ہیں نہیں میں ہی پہلو دیکھیں اغوا کرتے ساتھی پینتیس ہزار پر جیل میں آگیا اغوا کرتے ساتھی نہیں ملزمہ آپ کہہ رہی ہے آپ کے ہی پیسے ہوں گے میرے بھی ہیں آٹھ دست پندرہ دار تو ہم لے کے چلتے ہیں آٹھ دست پندرہ دار لے کے چلتے ہیں پینتیس ہزار پر اس کے پرسے کیسے نکلا ہے دوسری بات یہ پلیس نے اپنی تفتیش میں لکھا ہے اسے ریکوری ڈال دی میں سی دی سی دی نہیں ڈال دی پلیس بھی ایک ایک وہ ان کے اوپر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے بڑا چیک انڈ بیلنس ہوتا ہے رمان کے پر یہ نہیں ہوتا کہ ملزمان کے جیب سے ملزمان سے پوچھا جاتا ہے کہ پیسے کہا رکھی ہیں چیزیں کہا رکھی ہیں اسلا کہا رکھا ہے اور اسی کی کہنے پر سارے ملزمان کی جو ہے وہ شناکت ہوئی ہے حسن شاہ سے جو تفتیش ہوئی ہے آپ کو بس کیا اطلاع دی کیا موٹیف تھا اصل میں اتنے شریف انسان جو خلیل رحمان کمر انہی کو کیوں نشانہ بنا دیا گیا اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ بائیس کروڑ کی عبادی ہے تو ہمیں کیا ضرورت پر یہ ہے کہ ہم ان کے ہی نام دیں گے یہ بارہ بارہ لوگوں میں ان کے نام کی میں کہہ رہا ہوں ان لوگوں نے آگے خلیل رحمان کمر کو ہی کیوں چنا ابھی کیا کوئی وجہ سامنے آئی ہے رمان چل رہا ہے نا تھوڑا سا رمان کو کمپلیٹ ہو لینے تھے ابھی آپ کے سامنے کوٹ میں تھے جب آرگو مارے ہوئے تھے دس تین کا رمان بھی لائے رمان میں یہ ساڑی چینیں سامنے آئیں گی دس تین اس لیے دیا گیا کہ پتہ تو چلے بھائی کیا ضرورت تھی کیا نہیں تھا ابھی تو بہت ارلی اس کے ایڈے آگے آگے پتہ چلتا جائے گا موٹیو کیا تھا مقصد کیا تھا چاہتے کیا تھے ہوا کیا وہ یہ رمان یہ اس لیے یہ ساڑی چینیں ہوتے ہیں اس میں ایکچولی فیکٹ کو سامنے لائے جا سکتے ہیں دیکھیں آپ بھی فوجدری کیس کرتے ہیں مجھے میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا خلیر رمان کمر صاحب کو اگواہ کیا ہنی ٹرپ کر کے ہنی ٹرپ سے تو بلوایا گیا اس کے بعد انہیں اگواہ کیا گیا ایسے ہی ہوا اچھا اس کے بعد انہیں یہ لے جایا گیا اور لے جایا گیا دو لگ پچاسی ہزار روپے ان کے ایڈی ایم سے نکلوایا گیا اب یہ پیسے تو ملزمان نے اپنے پاس رکھ لیے رکھ لیا جو بھی کر لیا کیا ایسا تو نہیں اور پھر خلیر رمان سامنے کوئی تین دن کے بعد اس وقوعے کو درچ کروایا ایسا ہی ہوا بلکہ شاید لیڈ بھی ہو گیا ہوگا مزید بھی کیا ایسا تو نہیں کہ خلیر صاحب سے کوئی زیادہ پیسو کی ڈیمانڈ وہ پہلے لے چکے وہ انہیں بلیک میل کرے اور اب اک کے آکے انہوں نے یہ کہا کہ بھئی اب بس اینڈ ہو گئی ہے اپنے فی آئی ار میں پانچ دن کا ڈلی ہے اچھا دوسری بات یہ کہ اگر آپ فی آئی ار کو دیکھیں کہ میں وہ کاپی آپ سے شیئر کروں گا ایک کروڑ کی ڈیمانڈ کر رہے تھے وہ فی آئی ار میں سارا بقواہ لکھے کہ ایک کروڑ کی ڈیمانڈ کر رہے تھے دوسری بات یہ کہ یہ دس دن کا رمانڈ ملا ہے ذرا تھوڑے سے فیکٹ سامنے آڑنے آپ کو بہت سارے آپ کی توہیسن جواب مل جائیں گا میرا سوال نہیں ہے کہ خلیل صاحب کہیں بہت پرانے تو نہیں بلیک میل ہو رہے تھے اور ان کو پیسے دے رہے تھے اور اب ان کی بس ہو چکی ہوئی تھی اور اب انہوں نے کہا کہ میں پولیس کے پاس چلا ہوں کہ اب مزید نہ دوں خلیل ارمان کمر صاحب ایک بڑے دبھنگ انسان کا نام ہے وہ بڑے جاندار انسان ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ بلیک میل ہو رہے ہیں اور یہ ایسی بات نہیں ہے وہ فائٹ کرنے والے اور کھڑے ہو کے لگنے والے رہے ہیں کہ پہلے تو بلیک میل ہوتے رہی ہے پہلے کسی بھی انہوں نے سوچا کر جان چھڑوائی جائے وہ بلیک میل ہونے والے نہیں ہے یہ بعد میں آپ کو بلیک میل ہونے والے نہیں ہے ایسے کوئی مطلب صورتحال نہیں بنی اور دوسری ہے کہ یہ بات دس دین ٹھہر جائیں انشاءاللہ میں وہ پورٹ کے اندر یہ رمانٹ کے بعد ریکورنیوں اور چیزیں سامنے آجیں میں انشاءاللہ آپ کو کف کف ساری چیزیں پھر بعد میں کلیئر کر دوں گا اس کے اوپڑے ہنی ٹریپ کے یا اور بھی ادروائیس جائے نہیں لیکن ہمیں ادروائیس اور ریکورڈ آگیا ہے نا اس کا سامنے سارا کہ پلس مقابلے کا اشتہاری بھی نکلایا اس کے علاوہ بھی اگوا براہ تابان کا بھی اشتہاری نکلایا ابھی تک انہوں نے ہمیں ہارڈ فارم میں کچھ ملا نہیں ہے جب تک وکیل کی بات ہوتی ہے ڈاکمنٹ کے اوپر جب تک کوئی ڈاکمنٹ سامنے آگا اس کے بعد ہم اس کے اوپر کچھ کہا سکتے ہیں ابھی اس کو لے کے جا رہے ہیں شنات پری دیکھیں تو کریئر ہو ہی جانا نا اس میں ہر حال میں دیکھیں ہو جانا پہلے ہونے سے مراد یہ ہے کہ شنات پریر تو اس کی کنفرم ہے ہی نا آخر وہ ہی بندہ تھا ان کو معلوم ہے خلیل زمان کمر صاحبوں کے اسی بندے نے مجھے اگواہ کیا ہے اللہ میں کچھ ایسی کیسے ہوتی ہے جن میں ہم یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے وقت سے پہلے اگر ایسی بات کہیں گے نا پھر کورس بات آپ دیں گے کہ مرنوام مکر جائیں گے خلیل صاحب کے جناب یہ بندہ ہوا نہیں ہے نہیں ہو سکتا اگر وہ نہ ہوا تو ہم یہی کہیں گے یہ نہیں ہے کیسے نہیں پہلے نہیں پہلے نہیں کہا جاتا اگر وہ نہ ہو تو پھر تو یہ ہنیڈرہ میں کیسی ختم ہو گیا چلیں آپ بندے کو دیکھیں نا کیا ہوتا ہے پہلے نہیں کہنا پہلے نہیں کہنا شنات پریڈ کا تو مطلب یہ نا کہ ملزم کی شنات کا اگر یہ پتہ ہے پانچ اس لوگوں کھڑا کر کے ایسے ہی ہے اور یہ تو بڑا کلی ہے خلیل صاحب وہ کہ یہی وہ بندہ ہے جس نے ان کو اغواہ کیا ابھی کلیر ہو لینے دیں آپ آپ کو پتہ ہے اس پر ڈاؤٹ ہے یعنی حسن شاہ کون ہے کون ہے ٹھیک ہے یہ تو خلیل صاحب اس کو نومینیٹ کریں گے یہ بندہ ہے اگر ہمیں پتہ چلیں ہیں آپ ایسے ہی اس کو نومینیٹ کر دیا بغیر ہے ابھی نام دیکھیں ہمیں نام پتہ چلیں ہیں آپ ایسے ہی سٹوری کیسے پڑے گی رہے ہیں تو پانچ ہزا لوگوں کے نام ہوں گے تو ہمیں اچھے اگر اگر آپ یہاں بیٹی بیٹھے میڈیا میں یہ کہہ دیتے ہیں تو پھر یہ کورس بند کر کے شنات پریڈ کا چیپٹر ختم کر کے نہیں میں تو یہ بات ہی نہیں کہ ہمیں ڈاؤٹ ہے ہم نے اس بندے نے اگوا کیا یہ کنفرم اس کو اس کو ایک صرف اب آپ نے کتابی عمل دیا ہے وہ اس کو پروسیجر کو پورا کرنا ہے اس کو اور کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے نا نہیں پروسیجر کو پورا کرنا ہے ہسن شاہ تو یہی ہے نا ہسن شاہ کون ہے وہ شنات پریڈ میں پتہ چلے گا کون ہے یہ تو دوکمنٹری ہے وہ لے کر آئیں گے نا اس کے لابے تو اور کچھ ہی ویسے تو مانتے ہیں نا کہ حسن شاہ وہی ہے دیکھیں ہمیں ہمیں اس کا سکیچ یاد ہے شنات پریڈ ہوتا کی سکیچ یاد ہوتا ہے سامنے کیا جاتا ہے مجنسٹر ساتھ جاتا ہے جیل میں ساتھ جاتا وہ کہتے جی دیکھیں ان میں سے پہچانے کہوں نے پھر ان میں سے خلیق صاحب بتائیں گے یہ بندہ ہے وہ آگے باقی بندے تو پہچان نہیں چکے ہے نا جنہوں نے اگبا یہ بھی پہچان نہیں لیں گے یہ بلک پہچان لیں گے جب وہ سامنے آئے گا یہ تو خلیصا پہچان لیں گے کہ جب سامنے تو یہ وہ کہیں گے یہ بن جا ہے جن کا رول تھا ان کو انہوں نے نومنیٹ جن کا رول نہیں ہے وہ دو لڑکیاں نکال دی گئے تک نہ دیکھیں ہم نے یہ بھی یہ بھی پوسٹیو چیز دیکھے جن کا رول نہیں ہے ہم نے خود خود ہم نے کہا جی دیکھیں یہ نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے اشناس پیڑ پہ باہر آ جاؤں گی تو ممکن ہے سارے ملزمان ایسی کہتے ہیں وکلا صاحبان جو ان کے ہوتے وہ بھی تو ہنسلہ دیتے ہیں ہر وکیل گھر سے آپ نے کیا ہنسلہ دیا ہے خلیل صاحب کہ ہر ملزم جس کا جتنا جتنا رول ہوگا انشاءاللہ میں ملزمان کے والے نہیں ہنسلہ جو خلیل صاحب کو یہ ہنسلہ دیا ہے کہ خلیل صاحب آپ کا ہر ملزم سزا ہوگی جس کا جتنا جتنا رول ہوگا اس کو سزا ہوگی یہ صرف ہنسلہ نہیں ہے یہ پریکٹیکل بات بھی ہے اور سزا ہوگی بھی سب کو جو 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 جس کیس کو پکڑا وہ منظر کی انجام تک ہی پہنچا ہے اب یہ جو ملزمہ ہے یہ آپ لوگوں سے داری بات ہے وقالت میں بات چیدے پولیس سے بھی یہ جو ویڈیو آئی ہے منظروں سے دنائی کرتی میری ویڈیو نہیں ہے فرانزیک ایک ایسی چیز ہے جس میں ہر چیز کلیر ہو جائے گی اور ابھی تک اس کی فرانزیک نہیں ہوئی نہیں ابھی ہو رہی ہے ہونے جا رہی ہے لائن فورز جنسیوں کی طرف سے جب میرا کونٹیکٹ ہوا تو انہوں نے کہا جی اس کی فرانزیک ہو رہی ہے اب ہم اس کی فرانزیک کروانے جا رہے ہیں اس کی رپورٹ بھی سامنے آگی اس کے بعد مزید کوئی نئی چیزیں جو نا وہ کھلیں گی باقی جو آپ بات کرتے ہیں جو وکلا صاحبان ہیں میرے بھائی ہیں میرے دوست ہیں خلیر صاحب ایک دیکھے ایک برینڈ ویش ہے تو جو وکلا صاحبان خلیر صاحب اگر کہتے ہیں میرے بھائی ہیں میرے دوست ہیں تو آپ کوئی شاید کوٹ پورٹ بھی میرے ساتھ ہے آپ نے ایک بندے کو دیکھا ہے ایک میری ٹیم کو آپ نے دیکھا جنہوں نے آرگومنٹ ٹرائل کے بھی کیا سارا کیا سارے احمد چھچر صاحب ہیں بڑے وہ تو وکلا کی آپ کی بڑے اچھی بھی ہیں پور امید ہیں آپ لوگ کہ ملزمہ کو بھی کیفرے کردہ تک پہنچانا انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ ہماری بات ہوئی تھی مدسر چودری سے مدسر چودری کہنا ہے کہ ہر حال میں ملزمہ کو کیفرے کردہ تک پہنچائیں گے اور ملزمہ کے جو ایک ذہن میں بہت بیٹی شاید زمانت ہو جائے گی جب سے زمانت نہیں ہوتی ابھی شراحت بیٹ کا عمل ہے شراحت بیٹ ہوگی اس کے لئے فرونزی کو اس ویڈیو کروایا جا رہا ہے جس کے اوپر ایلیکیشن ہے کہ یہ ویڈیو اصلی ہے یا نہیں ہے کام اب آنے لے دنوں میں بتا لگے گا اس کی حقیقت کیونکہ کل ملزمہ کی زمانت لگی ہوئی ہے دیکھتے ہیں کل زمانت اس کی ہوتی ہے یا نہیں دوبارہ آپ کو اس سے اپ ڈیٹ کریں گے تب تک اجازت دیں اللہ نگے گا